بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شکر کر رہی ہوں بہت ہی سسٹی سی ایزی سی اور سمپل سی ریسپی ویورز آج میں بناوں گی چنیں اس طریقے سے تیار کروں گی کہ اگر آپ انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو یقین جانے آپ ریشترینٹ والی چنیں بول جائیں گے اتنے مزے کے بنیں گے آپ ہمیشہ گھر پر ہی بنائیں گے تو ویورز آپ سرکرسٹ ہے کہ ویڈیو کو پرو واش کیجئے گا اور دیکھے گا کہ میں اس میں کونس انگریڈنٹس شامل کرتی ہوں تو چلیں ویورز شروع کرتے ہیں آج کی زبردرسی ریسپی ویورز سب سے پہلے ایک کڑاہی میں آئل ایڈ کروں گی تقریباً آدھا کپ آپ جو ہیں وہ آئل کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ والے جو بناتے ہیں چنیں وہ بہت زیادہ آئل اس میں یوز کرتے ہیں لیکن گھر پر بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے اس میں آئل یوز کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ آئل بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو ویورز اس میں ایک عدد تیز پتہ ایڈ کر دیا اس کے ساتھ کچھ کھڑے مسائلیں ہیں جن میں لونگ ہیں پانچ سے چھے میرے پاس کالی میرچ ہے چھے سے ساتھ دارچینی کے دو ادھر ٹکڑے ہیں اور کچھ ثابت زیرا میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ویورز اس کو تھوڑا سا روزٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں پیاز دو درمیانی سائز کی اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیسٹ بنا کر اس میں ایڈ کر دیا اب اس کو اتنا ہم نیکوک کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس کی جو کچھا پن ہے وہ بلکل ختم ہو جائے پیاز کو ویور فل فلیم پر ہی ہم فرائی کریں گے تاکہ بہت جلدی سے یہ فرائی ہو جائے اور جب اس کا پیسٹ بناتے ہیں تو یہ بہت جلدی ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے اس میں مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے اور ویورز اب اس میں جو ہے ادرک لیسون کا جاہے تو پیسٹ بنا لیں میں نے ادرک لیسون کو رفری سا گریٹ کر لیا اور اس میں تقریباً دو چمچ ادرک لیسون ایڈ کر دوں گی تو ویورز دو چمچ اس میں ادرک لیسون جائے گا اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس طریقے سے بہت ہی زبردستی ریسپی تیار ہوگی یقین جانے آپ تھوڑے سے چینج کے ساتھ جب آپ کسی بھی ریسپی کو ٹرائے کریں گے پہلے سے ہٹ کر تو وہ بہت ہی یونیک اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گی تو ویورز اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس میں جو ہے وہ ہلدی پاورڈر ایڈ کر دوں گی تقریباً آدھا چمچ تو اس ٹیج پر اس میں میں نے ہلدی پاورڈر ایڈ کر دی اور اب اس کے ساتھ اس میں چلی فلیکس کٹی بھی لال مرچ جو ہے وہ تقریباً ڈیر سے دو چمچ ایڈ کر دوں گی بھر کر اسے بہت اچھا سائز کا فلیور بھی آئے گا بہت زیادہ تیکھا پر نہیں ہوگا اور اس سے کیا ہوگا کہ اس کی لک بھی بہت زبردست آئے گی آپ چاہیں تو ریگلر سرخ مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویورز اب اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور اس میں جو ہے وہ دہی ایڈ کر دیں گے تقریباً پانس سے چھے چمچ دہی ایڈ کرتے وقت یا تو آپ دہی کو بہت اچھے سے پھینڈ لیں گے یا پھر آپ کیا کریں کہ اس کی فلیم کو لو کر دیں جب لو فلیم کر کے آپ دہی ایڈ کریں گے تو بلکل بھی نہیں پھٹے گا اور بہت اچھے سے میش ہو جائے گا تو ویورز اب اس میں میں دہی ایڈ کرنا ہے تقریباً پانس سے چھے چمچ اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس اپ کر لیا تھا اور آپ اس کو ملکل لو فلیم پر اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ویورز اس کے ساتھ ہی تقریباً ایک کپ چنے جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کا جو پانی جس میں اوبالے ہیں اسی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے بلینڈر میں ڈال کر اور اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے گریوی بہت زبردست بنے گی آپ چاہے اس میں پیاز وغیرہ تھوڑا کم بھی یوز کریں گے تو اس کی گریوی بہت زبردست بنے گی تو آپ جب بھی چنے بنائیں چاہے آپ اس طریقے سے بنائیں یا کسی بھی میتھر سے بنائیں تو آپ یا تو چنوں کو تھوڑا سا کوٹ کر اس میں ایڈ کر دیں یا پھر آپ جو ہے وہ چمچ کی مدد سے تھوڑے سے چنے بیچ میں میش کر لیں تو اس سے کیا آگا کہ گریوی بہت تھک سی ہوتی ہے اور بہت اچھی لک آتی ہے اس کی تو ویورز اس کو بہت اچھی سے مکس اپ کر لیں گے اور اس میں جو ہے وہ کوئی سپائسیز ایڈ کر دیں گے اسٹیج پر بہت زیادہ اس میں مسالے ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ جب کھڑے مسالے اس میں یوز کیے ہیں اور ان کو تھوڑا سا روز کیا تھا تو اسے بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ویورز آپ سے ہمبرکست ہے کہ اگر بھی تک آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی سے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل ایکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا لازمی سے اپنے فرنڈز میں ویورز اس میں جو ہے وہ میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا تقریباً ایک چمچ اور اس کے ساتھ ہی خوشک دھنیا پاورڈر جو ہے وہ بھی تقریباً پونہ چمچ اس میں ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو کالی میرچ پاورڈر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ثابت کالی میرچ اس میں یوز کی تھی تو آپ چاہیں تو اس کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور اب بھی سٹیج پر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں ابلے ہوئے چنے ایڈ کر دیں گے تو چنے جو ہیں آپ چاہیں تو رات پر بھی گھو دیں صبحوں سے بھی گھو کر رکھ دیں اگر آپ گیس فغیرہ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بائل کر لیں تو میں نے چنوں کو جسٹ دھویا تھا اور دھونے کے بعد ایک پاؤ چنے تھے تو اس لحاظ سے میں نے اس میں پانچ گلاس پانی ایڈ کیا اور پانچ گلاس پانی میں ڈیر چمچ نمک کے ساتھ اس کو میں نے پندرہ منٹ تک بائل کیا یعنی پریشر ککر میں میں نے اس کو پندرہ منٹ تک ویسل کے بعد کک کیا تو یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں آپ کو اگر زیادہ گلے وی چنے پسند نہیں ہیں تو آپ تھوڑے کم جو ہے اور ٹائم کے لئے پریشر کو لگا لیں یعنی آپ ویسل کے بعد بارہ منٹ تک لگائیں گے تو چنے بہت اچھے سے گل جائیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے چنوں کی کوالٹی پر بعض دفعہ نہیں گلتے تو آپ جس لحاظ سے بھی آپ چنے جو ہیں وہ کک کرتے ہیں آپ اس لحاظ سے کر لیجئے گا اس کا تھوڑا سا آپ شروع میں جو ہے وہ چینج کر لیں تو بھرس دیکھیں اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیں گے اور کوئی بھی سپائسیز اس میں ایڈ نہیں کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بلکل لو فلیم پر جو ہے کیونکہ پانی اس میں میں نے وہی یوز کیا ہے جو چنوں کا تھا پانی جس میں بوائل کیے تھے تو بلکل لو فلیم پر دو سے تین میٹ کے لئے اس کو کک کریں گے اور اس کے ساتھ اس میں سبز میٹ چاہیڈ کر دیں پانسے چھے باری کٹیوی آپ چاہیں تو اس میں کسوری میتھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی اور اس میں دھنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش دھنیا تو میں نے اس میں بیورز سبز میٹ چاہیڈ کی اس کو تھوڑا سا مکس اپ کیا اور بلکل لو فلیم پر اس کو ایک سے دو منٹ تک کک کروں گی تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو جائے بہت زیادہ بیورز اس میں میں نے آئل ایڈ نہیں کیا آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی یوز کر لیں چنوں میں زیادہ آئل بھی اچھا لگتا ہے لیکن میں نے اس میں اتنا آئل ایڈ کیا کہ جس کو ہمیں الگ سے نہ نکالنا پڑے تو بہت زبردستی ریسپی بنتی ہے منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے تھوڑے سے چینج کے ساتھ اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے تو آپ سے رکست ہے کہ اس ریسپی کو لازمی سے ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو سرف کیجئے گا نان کے ساتھ چاول کے ساتھ اس کے ساتھ زیرے والی چاول بنائیں بہت مزے کی یہ ریسپی لگتی ہے تو ویورز اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ